ایک منٹ ساں جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پائنٹ اور یہ نائنٹی سکس ایچ شباز شبگیر حیشگا کے باہر مناظر ہیں یہ کارکنان موجود ہے نارے بازی چل رہی ہے ہمارے ساتھ اسوہ آفتاب صاحبہ موجود ہے ایم پی مسلم لگ نون ہے اسوہ صاحبہ کیا کہیں گی پولیس کھڑی ہے لوگ آپ بھی اتجاز کر رہے ہیں یہ کہاں تک حل ہوگا مسئلہ جا کے دیکھیں یہ مستہ ایسے نہیں حل ہوگا اگر ہمیں اور کیسز میں بلا کے اور کیسز میں گرفتار کیا جائے گا اور ہمیں یہ باقاعدہ اتنے دنوں بعد بتایا جائے گا کہ ہم خاص طور پر بری ہو گئے ہیں تو اس طرح یہ پھر مستہ حل نہیں ہونے والا جیسی بات یہ کارکنان جائے یہ اگلے ہفتے بھر آتے رہیں گے جب تک یہ آتے رہیں گے تب تک ہم آتے رہیں گے تجاز کا دائرہ بڑھائیں گے اسے کہ یہیں پر بیٹھے رہیں گے کیا ہوگا دیکھیں یہ تو آپ پہ آپ کی تھی دیتے ہیں یہ تو اب حکومت پہ ہے حکومت کو سوچنا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ بندے آگے یہ بندے آگے آئیں گے اور یہ بندے اور آگے آئیں گے ہمارا ہمیں اس پوائنٹ پہ نہ لیا جائے جنجر بھی آ رہی ہے آنے دیں جناب کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے جناب بڑی دیر سے آئی ہیں پیچھے کہیں پہ اتجاز کر رہی تھی میں خاند ہم لوگ وہاں پر دوسرے والی گیٹ کے سامنے تھے کیا آپ تو بڑے جب بھی اس طرح کا موقع ہوتا تو جذباتی نظر آتی ہیں اور فرنڈ فٹ پہ کھلتی ہیں جا گئے آج آپ بڑے دیکھیں نہیں ایسی بات اس میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی کلیر ایک بات ہے کہ جب ہم نے حمزہ صاحب کی گرفتاری کے گینز ہم نے لہور ہائی کورٹ سے فیصلہ لیا ہوا ہے ہم اس لیے مطمئن ہیں لہور ہائی کورٹ سے ہم نے فیصلہ لیا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ ایک سپیسیفک ہم اپنی صرف گرفتاری کے لیے ہائی کورٹ سے وہ فیصلہ لے کر ہے لیکن جو نیب بات کا دعویٰ کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی عمومی فیصلے کے اوپر حمزہ صاحب کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے یہ رویہ ان کو کوئی مناسب نہیں ہے اور آج یہ دیکھیں کہ جسے کل عمران خان صاحب اپنے جلسے میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو دھمکا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا میں ان کو گرفتار کروں گا تو میرا خیال ہے اب تو حقیقت ہے سب کے سامنے آ چکے دو محاذ ہیں قانونی محاذ اور عمومی محاذ آپ کس پر جنگ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ہمارے دونوں آپشنز موجود ہیں ہمارے پاس ہم نے اپنی عدادی جنگ تو لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ ورکرز کے جذبات کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں ایک بڑی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کو پہلے بھی آپ نے پتیس جولائی کو سنپ کرنے کی کوشش کی آپ نے اس کو الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی آپ نے رگنگ کی آپ نے دھاندلی کی کر کے آپ نے اس جماعت کو باہر نگالنے کی کوشش کی اب آپ یہ دیکھیں کہ جب عوام کا احتجاج آپ نہیں روک سکتے یہ ہمارے جو کارکن ہیں پی ایم ایل این کے یہ آج اپنی مرضی سے یہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم دونوں آپشن ستھاتے کر چلیں گے بہت شکریہ یہ صورتحال ہے شہباز شریف کی رہشگاہ کے باہر کی صورتحال ہے اور احتجاج ابھی تک جاری ہے اور نیب بھی ابھی تک موجود ہے رینجرز مزید طلب کی جاری ہے کسی بھی وقت صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے اپنے میزبان کو فیلال اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد